بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ میری پہلی ویڈیو ہے آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھی شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے بہت سپورٹ کیجئے گا آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑھائی اس کے لئے ہم سب سے پہلے کڑھائی میں اویل ڈالوں گی اویل ہمیں زیادہ اس لئے لینا ہے کہ ہمیں چکن کو فرائی کرنا ہے سب سے پہلے ہم سیل کو گرم کریں گے اس کے لئے ہمیں چکن کلا رہیں گے یہ میں نے ایک کھیجی چکن دی ہے اور اسے ہم درمیانی آنچ پر ہی فرائی کریں گے جب تک یہ گورڈن گرم نہ ہوگا تب تک یہ ہمیں چکن کھائی کرنا ہے چکن کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم اسے لائیں گے نمک جو کہ ایک ٹی سپون ہے اور اسے چکن کھائی اور فرائی کرنا ہے چکن کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم اسے لائیں گے کیونکہ ہمیں اتنا اوائل نہیں چاہیے اور کو ہم نے آدھا کر لیا ہے آدھا اوائل اسے لکا دیا ہے اب ہم اسے لائیں گے تین میڈین شائز کی پیاس باری کٹیویں اور اسے تھوڑا سے اور فرائی کریں گے پیاس کو گھوٹنگ کرنے کے بعد ہم اسے لائیں گے تکیبن پانچ سچھے اردے کماتر اور کماتر ڈالنے کے بعد ہم سورا سیچے ڈائیں گے اور اس کے بعد ہم ایک کپ پاکڑ ڈالنے کے بعد تکریب ہمارٹر اچھی طرح سے جل جائیں اور ان کا چھوٹا ہڑ جائیں اب ہم اسے پانچ سے سات میٹھ کریں گے ڈڑ کر پکائیں گے تکریب ان آج سے دس میٹھ پکانے کے بعد کھٹیں گے کھٹیں گے کھٹیں گے کھٹیں گے کھٹیں گے تماتے سے چھل کے ہٹانے کے بعد تماتے کو اسی کے اندر چمت سے توڑتے جائیں گے تکریب ہی بھی بھی جائیں اور اگر سکتے ہیں کھٹیں گے پانچ سے چھے اگر حریبیت حریبیت ڈالنے کے بعد ہم خود دیل کے لیے سے بھونیں گے چاٹیس کا پانی سچ ہو جائے پانچ سے چھے اگر حریبیت پانچ سے چھے اگر حریب پانچ سے چھے اگر حریب پانچ سے ساتھی این لیسان اور ادھر 2 تب لیسان لیسان اور ادھر پیش ڈال دیا اب یہ اپنے کے لیسان جب سچ ہوں ٹکن اور ٹاماتے کا پانی سچ کھوننے کے بعد اب ڈالیں گے دہی کو پھیل کر تقریبن یہ ایک دب دہی ہے جسے آپ اکی طرح پھیل کر اس میں ڈال دیجئے اور پھر اس کی جنائیں شروع کریں گے دہی کا پانی سکھونے کے بار اب ہم اس میں ڈالیں گے جنگ ڈالیں گے بیرے 2 ڈالیں یقی اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کالی میں کھوٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک ٹیبل سپون سوکھی نیتی پہ کرنے کوک کر رکھیں یہ کڑائی بہت تیزی بانتی ہے آپ جب اسے کڑائی کریں تو مجھے ضروری کمیٹ بہت میں ہٹائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی یہ دیکھیں آپ کڑائی کی چکل آپ کو کیسے لگ رہی ہے اس کے بعد آخر میں ہم چولا بن کرتے ہوئے اس میں ڈال دیں گے اوپر سے کٹا ہوا ہرا جنیا اور آپ کو میری یہ ریسٹی کیسے لگی آپ کے ساتھ ہی آپ مجھے اجارت دیجئے اللہ حافظ مجھے